ارشاہ فرمائے اس کے لئے بتردیب آپ کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس بیمیوں کے اور ہم مومنوں کی ماں کے نام ذکر کرتے ہیں آپ اس کو ذہن نشین فرماتے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پاک کا نام حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوسری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تیسری حضرت حفظہ بنت عمر چوتھی حضرت ام حبیبہ پانچویں حضرت محمونہ چھٹی حضرت جویریا ساتویں حضرت زینب بنت جہاش آٹھویں حضرت زینب بنت خزیمہ نویں حضرت ام سلمہ دسویں حضرت صفیہ گیارویں حضرت سودہ بنت زمع تو یہ گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک ہیں جو ہم مومنوں کی مائیں ہیں ان تمام میں سے دو ازواج پاک حضرت سیدہ خدیجہ اور دوسری حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دنیا سے رخصت ہو گئیں جبکہ باقی نو ازواج جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی حیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں ان میں صرف اور صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد آپ کی زوجہ پاک ہیں کہ جو کمواری تھی اس کے علاوہ جتنی ازواج تھی وہ سب کی سب یا تو پہلے بیوہ تھی یا پھر پہلے متلقہ تھی یعنی ان کو کسی وجہ سے طلاق دی گئی تھی اور آپ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سات اولادیں ہیں جن میں سے تین بیٹے اور چار بیٹی ہیں ان میں سے صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں آپ کے بیٹے ہیں یہ حضرت ماریہ کبدیہ سے پیدا ہوئے ان کے علاوہ آپ کے باقی چھے اولادیں یعنی دو بیٹے اور چار بیٹی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت قاسم جن کے وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتے ہیں یہ سب سے بڑے بیٹے تھے اسی طرح دوسرے بیٹے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کے علاوہ خدیجہ سے چار بیٹیاں پیدا ہوئیں ایک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حضرت سیدہ رقیہ تیسری حضرت سیدہ ام کلسوم اور چوتھی حضرت سیدہ النساء خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ ان میں سے حضرت سیدہ زینب کا نکاہ حضرت ابو العاص صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلسوم ان دونوں کا نکاہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ایک صاحبزادی کا نکاہ ہوا جب ان کا انتقال ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاہ بھی حضرت عثمان غنی سے کیا اور اشاعر فرمایا کہہ عثمان اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا جبکہ چوتھی سابزادی جو سب سے لادلی اور سب سے چھوٹی بیٹی دیزرت سیدہ فاطمہ تو زارہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ان کے نکازرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم